شبوں کی نماز کی کتنی رکھاتیں واجب ہیں دو اور میں خوش ہو کے چار پڑھ دوں اور کوئی سمجھدار آدمی مجھے ٹوکے اور سمجھائے کہ جناب چار رکھات نہ پڑھیں اور میں آگے سے لڑکے کہوں جی ہے تو قرآن میں نے کون سے گالیاں نکالیاں ہیں میں نے کی تو عبادت ہے میں نے کیا تو اللہ کا ذکر ہے میں نے پڑھی تو سورہ الحمد ہے میں نے پڑھی تو سورہ کل ہو اللہ ہے سبحانہ ربی العظیم اللہ کا ذکر کرتا رہا ہوں جواب آئے گا خاموش اللہ نے حکم دیا ہے دو رکعت پر تُو نے اپنی مرضی سے چار رکعت پڑھی ہیں دو رکعت پڑھنا عطاعت ہے چار رکعت پڑھنا بغاوت ہے آلِ محمد آپ کو سلام ہے امامِ زمانہ آپ کو آباد شامل اب جس نے دو پڑھی اس نے عطاعت کی جس نے چار پڑھی اس نے بغاوت کی میری طرف سے بے شک کوئی چالیس رکاعت ترابیہ پڑھے مجھے کوئی اعتراض نہیں اللہ کرے سو رکاعت ترابیہ پڑھے مجھے کیوں اعتراض ہے جو بندہ کرے لیکن یہ یہ بہی معنی نہیں چلے گی جی پڑھتے تو قرآن ہیں جب اللہ نے فرمائی نہیں قرآن میں آئی نہیں محمد نے پڑھائی نہیں تیری زید کا نام تو دین نہیں سب سے پہلے زیادہ عبادت کے ذریعے اللہ کو رازی کرنے کی کوشش شیطان نے کی دی اس نے کہا یہ آدم والا ایک سجدہ معاف کر دے میں تجھے چپے چپے پہ سجدہ کروں گا آبادِ قدرت خاموش نالائک عبادت وہ نہیں جو تیری مرضی ہو عبادت وہ ہے جو میری مرضی ہے عبادت تیری مرضی کا نام نہیں عبادت میری مرضی کا نام اور اگلا فکرہ اگر میں سمجھا سکا اور آپ نے اسے یاد رکھ لیا تو ساری زندگی آپ کو عبادت کا ایک عجیب لطفہ ہے خدا نے فرمایا کہ ایک کمبخت شیطان میں محتاج عبادت نہیں ہوں مولا آپ کو سلامت رکھیں آل محمد آپ کو آباد و شاد رہیں آپ ایک بڑا عظیم فکرہ آپ نے بڑی آسانی سے سمجھ لیا فرماؤں میں محتاج عبادت نہیں ہوں میں لائق عبادت ہوں موسیقی